بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے بچو آجن کلاس ٹینج چپٹر نمبر ٹو ایکسرسائز 2.1 میں جو ٹاپک دسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نیچر آف روٹس لاس لیکچر میں ہم نے سیکھا کہ کسی بھی کوارڈرٹک ایکویشن کا ڈسکریمنٹ کیا ہوتا ہے اور اسے کس طرح فائم کیا جاتا ہے آج ہم اسی ڈسکریمنٹ سے ریلیٹڈ کچھ مزید چیزیں سیکھیں گے مطلب کہ اس ڈسکریمنٹ کو یوز کر کے ہم کسی بھی کوارڈرٹک ایکویشن کے جو روٹس ہیں نیچر کیسے فائم کرتے ہیں اور وہ نیچر کس ٹائپ کی ہو سکتی ہے تو بیسیکلی کسی بھی کوارڈرٹک ایکویشن کے جو روٹس ہیں وہ فور ٹائپ کی ہو سکتے ہیں جس میں سب سے پہلی ٹائپ ہے ایف بی سکوئر مائنس پور ایسی گریٹر دن زیرو اینڈ پرفیکٹ سکوئر مطلب کہ آپ کسی بھی کوارڈرٹک ایکویشن کا ڈسکریمنٹ فائم کرتے ہیں اور وہ گریٹر دن زیرو آتا ہے اور ایک پرفیکٹ سکوئر آتا ہے جیسا کہ ہم نے کسی بھی کوارڈرٹک ایکویشن کو سولو کیا یعنی بی سکوئر مائنس پور ایسی کی ویلیو فائمڈ کی وہ ہمارے پاس آگے سکسٹین تو اس کا مطلب ہے کہ اب سکسٹین جو ہے وہ گریٹر دن زیرو مین پوزیٹی بھی ہے اور ایک پرفیکٹ سکوئر بھی ہے کیونکہ سکسٹین جو ہے یہ فور سکوئر ہوتا ہے تو تب اس کوارڈرٹک ایکویشن کے جس کا ڈسکرمنٹ سکسٹین آیا ہے اس کے روٹس کیسے ہوں گے روٹس ویل بی ریشنل اینڈ آن ایکویل تو اس کوارڈرٹک ایکویشن کے سلویشن سیٹ میں جو دو آنسر آتے ہیں جن کو ہم روٹس کہتے ہیں وہ دونوں ریشنل ہوں گے اور آن ایکویل ہوں گے دوسری بات کہ اگر ہم کسی کوارڈرٹک ایکویشن کا ڈسکرمنٹ فائنڈ کرتے ہیں وہ گریٹر دن زیرو تو آتا ہے لیکن نہیں آتا جیسا کہ وہ آ جائے ٹویل آ جائے ٹرٹین آ جائے فورٹین آ جائے ففٹین آ جائے یعنی ان میں سے کوئی بھی ایک نمبر آ جائے کس کا آنسر آ جائے ڈسکرمنٹ کا یعنی اگر ہم نے کسی کوارڈرٹک ایکویشن کو سولو کیا اس کا ڈسکرمنٹ ہمارے پاس ایسا نمبر آیا جو پرفیٹ سکویر نہیں ہے لیکن پوزیٹیو ہے اس کوارڈرٹک ایکویشن کے روٹس ویل بی ایرائشنل اینڈ آنیکول تو اس کوارڈرٹک ایکویشن کے روٹس آنیکول ہوں گے اور ایرائشنل ہوں گے تیسری بات ہم نے کسی کوارڈرٹک ایکویشن کو ڈسکرمنٹ فائنڈ کیا وہ ہمارے پاس زیرو آ گیا یعنی بی سپیر مائنس 4 ایسی کی ہم نے ویلیو فائنڈ کی تو وہ ہمارے پاس کتنی آ گئی زیرو آ گئی یعنی ڈسکرمنٹ کیا آ گیا زیرو آ گیا تب اس کوارڈرٹک ایکویشن کے جو روٹس ہوں گے وہ ریشنل ہوں گے اور ایکول ہوں گے یعنی وہ دونوں آنسل جو سلوشن سیٹ میں آئیں گے وہ دونوں سیم آئیں گے چوتھی بات ہم کسی کوارڈرٹک ایکویشن کو کا دسکرمنٹ فائنڈ کرتے ہیں اور وہ لیس دن زیرو آ جاتے ہیں لیس دن زیرو مین نیگیٹیف یعنی وہ ہمارے پاس آ گیا مائنس 15 ہم نے کسی بھی quadratic equation کا discriminate لیا اس کا answer ہمارے پاس minus 15 یعنی کہ negative آ گیا اس condition کے مطابق fourth condition کے مطابق if b square minus 4 ac less than zero then the roots will be imaginary and complex conjugate تب اس quadratic equation کے جو roots ہوں گے وہ imaginary ہوں گے اور complex conjugate ہو سکتے ہیں تو یہ تو چار conditions تھی یعنی چار types کے roots ہو سکتے ہیں کسی بھی quadratic equation کے تو آئیے ہم question number two سے جو کہ آج کا ہمارا topic سے related ہے اس میں سے ہم ایک question لیتے ہیں اور اس کی nature find کرتے ہیں کہ کیا discriminant find کرنے کے بعد اس کی جو nature ہے وہ according to discriminant آتی ہے یا نہیں آتی ہمیں ایک question لیتے ہیں two x square plus three x plus seven which is equal to zero یہ ہمارے پاس ایک quadratic equation ہے لازمی طور پر اس کا ایک solution set ہوگا جس کے کچھ roots ہوں گے یعنی دو roots ہوں گے تو وہ roots کیسے ہوں گے سب سے پہلے ہم discriminant find کرتے ہیں وہی discriminant decide کرتا ہے کہ اس quadratic equation کے جو roots ہوں گے وہ کس tribe کے ہوں گے جو recently ہم نے چار types discuss کی ہیں ان میں سے ایک type کے ہو سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس quadratic equation کے roots کیسے ہیں سب سے پہلے یہاں ہمارے پاس a ہمارے پاس 2 ہے اور b کی value ہمارے پاس 3 ہے اور c ہمارے پاس 7 ہے اس a, b اور c کو use کر کے ہم discriminant find کرتے ہیں تو discriminant کس کے equal ہوتا ہے b square minus 4ac اب اس میں values put کرتے ہیں b 3 square minus 4 into 2 into 7 3 square 9 minus 4 twos are 8 8 sevens are 56 4 twos are 8 8 sevens are 56 تو 9 minus 56 تو یہ کتنا آ جائے گا minus 47 discriminant کتنا آ گیا ہمارے پاس minus 47 ابھی recently ہم نے point number 4 جو discuss کیا تھا وہ کیا تھا if b square minus 4ac less than zero b square minus 4ac less than zero mean کسی بھی quadratic equation کا discriminant اگر less than zero آ جاتا ہے mean negative آ جاتا ہے تو اس quadratic equation کے جو roots ہوں گے وہ کیسے ہوں گے یہاں میں لکھتا ہوں roots will be imaginary کیسے ہو سکتے ہیں اس کے roots اس equation کے roots imaginary ہوں گے یا complex conjugate ہوں گے تو اب ہم اس کو verify بھی کرتے ہیں کہ کیا اس equation کے جو roots ہیں وہ واقعی اسی طرح آتے ہیں جس طرح یہ discriminant بتا رہا ہے تو discriminant نے ہمیں یہ بتایا کہ اس equation کے جو roots ہیں وہ imaginary ہوں گے تو ہم دیکھتے ہیں کیا واقعی اس کے roots imaginary ہیں اب ہم اس کو verify کرتے ہیں تو اب اس quadratic equation کا ہم نے solution set find کرنے ہیں تو solve کرنے کے ہمارے پاس 3 methods ہیں by factorization quadratic formula completing square تو 7,2,014 تو اس کو factorize تو possible نہیں ہے تو ہم اس پہ quadratic formula apply کرتے ہیں یہاں ہمارے پاس a is equal to 2 ہے b 3 ہے اور c ہمارے پاس 7 ہے تو formula ہوتا ہے minus b plus minus b square minus 4 a c square root divided by 2 a تو minus 3 plus minus g square minus 4 into a 2 and c 7 square root divided by 2 into 2 اب اسے solve کرتے ہیں minus 3 plus minus 9 minus 56 square root divided by 4 4 2 08 8 7 056 جو کہ ہم نے find کیا تھا تو ان دونوں کو subtract کر دیتے ہیں minus 3 plus minus minus 47 divided by 4 اب اس نمبر پہ غور کریں square root کے نیچے اگر ایک negative non square digit آجائے اگر square بھی آجائے تو always ایک imaginary number ہوتا ہے ایک complex number ہوتا ہے تو یہ والا solution ہمیں بتا رہا ہے کہ اس quadratic equation کے جو roots ہیں وہ واقعی imaginary ہیں تو hence ہم write کر دیں hence proved roots are imaginary یہ بات verify ہو چکی ہے کہ اس quadratic equation کے جو roots ہیں وہ imaginary ہے تو آج ہم نے سیکھا کسی quadratic equation کی جو roots کے nature ہے وہ کتنی types کے ہو سکتی ہے اور بعد میں اس کو verify بھی کیا انشاءاللہ next lecture میں ہم بات question solve کریں گے تب تک اللہ حافظ